اپنے آپ پہ آپ کا بلیب ہو تو دنیا میں کوئی بھی آپ کا ننام خراب کر سکتا ہے اگر اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور لوگوں کو اس طرح کی باتوں کو سن کے آپ اپنے پاس رکھیں گے دنے دنیا آپ کو بھی سکسیس کرنے ہوں گے اگر آپ اس فیل میں ہیں تو یو ار ایکل ٹو ایوریون تو میرا اپنا تعلق رحسانی قبیلے سے ہے اور رحسانی قبیلے سے جس فیملی یا جس شاخ سے میرا تعلق ہے رسلم زہین اس میں یہ تھا کہ ہماری فیملی کے مرد ماشاءاللہ پڑے لکھے تھے دیکھیں خواتین کو کبھی انہوں نے ایسا چیز طرح سیاست میں تو بالکل بھی نہیں باقی جہاں تک جوبز کا تعلق ہے جسٹک ٹیچئر ہو گئی اس سے زیادہ یہ ڈاکٹر اگر کسی نے میڈیکل اور میڈیکل بھی کوئی اتنا نہیں وہ کرتے تھے اس کے بعد میری شادی جس فیملی میں ہوئی اس فیملی میں بھی خواتین جوب کرتی تھی لیکن پولیٹکس میں بھی وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھا تو آج اس مقام پہ ہوں اس میں میرے ہزبین کا بہت زیادہ ساتھ رہا میرا ٹو تھاؤزن ٹو سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی فیملی کیونکہ سیونٹیز سے ہی سردار اطاولہ منگل یعنی ان کے ساتھی رہے ہیں انہوں نے مجھے ان کیا ٹو تھاؤزن ٹو اس کے پاتھ مشرف کا دور آیا جب کوئی بھی مرگ بھی نظر بند ہو گئے تھے تو کچھ خواتین ہم تھے جو باقیدہ اسی پریس کلپ کے سامنے سردار اختر جان مینگل کے لیے باقیدہ ہم ریلی نکالی ہم نے پروٹیسٹ کیا تو اس میں میرے ہزبین نے بڑا میرا ساتھ دیا یعنی انہوں نے ایک طرح سے مجھے تیار کرنے میں ان کا بڑا ایک مردوں کی طرح یہ نہیں کہ کبھی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ گھر کے یہ کام کر لیں اور باقی چیزیں ہم بڑا ایک ساتھ لے کے ساری چیزوں کو چلتے تھے کہ ایون میری جاپ بھی تھی کبھی یونیسیف میں کبھی وولڈ بینک میں اور لاسٹ جو میری جاپ تھی یورپین یونین کا یومن ڈائنامکس اس میں میں سیکٹری ایٹ میں میں لوکل گورنمنٹ میں تھی لیکن یہ دوہزار سترہ میں ان کی شہادت کے بعد ایک دم سے مجھے وہ ہوا کہ شاید میں اب نہ چل سکوں کیونکہ جب تک وہ ساتھ تھے ایک سیفٹی آپ کو لگتی تھی لیکن آم ای ریلی تینکفل مائی پارٹی لیڈرشپ کہ انہوں نے ایک ٹرسٹ کیا اور انہوں نے مجھے اپورچونٹی دی وہ مجھے ایز ایم پی اے لے کے آئے اور الحمدللہ میرا اپنا کام میرا اپنا اس ٹانس اپنے لوگوں سے اپنی سنسیریٹی یہ ساری چیزیں ہیں جو آج میں یہاں پہ ہوں اور الحمدللہ میں اس کو ناکامی نہیں جو ان کا اعتبار یا ٹرسٹ مجھ پہ تھا الحمدللہ آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا بینگ افی میل آپ چاہے گھر کی سطح پہ ہوں چاہے آپ جوب کر رہی ہوں یا آپ کسی سیاسی پارٹی میں ہوں خواتین کے لیے ہرڈلز ہر جگہ پہ ہیں لیکن سٹرگل آپ کی اپنی ہوتی ہے کہ آپ کس حد تک اپنے کام منواتے ہیں اور آپ ایک مقام پر آ کے پہنچتے ہیں ریسنٹلی چودہ دن تھانے میں میں نے بھی گزارے اور مردوں کے شانہ بشانہ اور مردوں کی طرح ہی میں نے گزارے ایڈونٹ فیل کہ میں ابھی اس جگہ پہ پہنچ کے میں یہ فیل کروں کہ میں عورت ہوں یا مر اگر آپ اس فیل میں ہیں تو یو ایکول ٹو ایوریون آپ اپنے آپ میں یہ جو جینڈر کا ایک وہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیں آپ بلکل آپ بھی مردوں کی ہی براور آپ کام کر رہے ہیں ڈونٹ کنسیڈر دیکھ ومن میں کیونکہ ڈیولپنٹ سیکٹر میں بھی رہی ہوں اپنے زندگی کے پندرہ سال میں نے ڈیفرنٹ انٹرنیشنل اور نیشنل اورگنیزیشن میں میں نے سرف کیا اور بلوچستان کا کوئی ایسا ڈسٹیک یا کوئی ایسا علاقہ نہ ہو جس کے حوالے سے میرے پاس معلومات نہ ہو سوائے ڈیرہ بکٹی کے میں میں ہمیشہ کہتی ہوں میں ایک دیرہ بکٹی نہیں گئی ہوں باقی پورے بلوچستان میں جہاں پہ بھی گئی ہوں خواتین کے سپیشلی حوالے سے مختلف ارگنائزیشنز کے ساتھ کام کی ہے تو عورتوں کے لیے بہت زیادہ کام کی ہے اور وہی نالج ہے وہی گراؤنڈ ریالٹیز ہے جن کو لے کہ میں اپنے ساتھ چل رہی ہوں اور آج بھی اگر میں جس مقام بھی ہوں تو ان کی میں آواز بنتی ہوں جب ایک فیلوشپ پروگرام میں میری سیلیکشن ہوئی تو یعنی بلوچستان کے ہوتے ہوئے اور آپ کی اس طرح سیلیکشن کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہو تو وہ آپ کے لیے بڑا ایک ہیپیس مومنٹ ہوتا ہے کہ بلوچستان ہر چیز میں اگنور ہو اور آپ کا نام آجائے تو وہ ایک بڑا ایک میرے ہیپیس مومنٹ اور اس کے لامہ زندگی نے ہارش اور ہارڈ ٹائم بہت دکھایا ایک سیاسی پارٹی میں یعنی شہادت بھی میرے ہزبنڈ کی ہوئی ٹارگٹ کلنگ میں انہیں شہید کیا گیا تو ہارش ٹائم تو دنیا میں جو بیٹ ٹائمز ہو میں نے ان کے بعد زیادہ دیکھیں ان سے پہلے تو چلے ایک فائننشنلی کبھی کرائسز ہو کبھی کوئی مسئلہ ہو ان کو بندہ ہندل کر سکتا ہے لیکن ان کے جانے کے بعد ایک عجیب سے کچھ بہت سی ایسی چیزیں میری زندگی میں آئیں جنہوں نے بہت سے چہرے یوکنسکے ایکسپوز کیے خواتین کے لئے تو میرا یہی میسج ہے بی سٹرونگ اور اپنے آپ پہ آپ کا بلیو ہو تو دنیا میں کوئی بھی آپ کا ننام خراب کر سکتا ہے اکثر یہ جو لوگ ایک دم سے نکل جاتے ہیں چھے پولیٹکس ہو چھے کوئی بھی فیلڈ ہو کہ کوئی حراؤسمنٹ نہ ہو کوئی بات نہ ہو کوئی کریکٹر کے پر بات نہ کرے میرا حال ہے ان تمام چیزوں سے اب آپ اپنے آپ کو مائنڈ فری کر کے آگے جائیں گے تو آپ سکسیسفل ہوں گے اگر اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور لوگوں کو اس طرح کی باتوں کو سن کے آپ اپنے پاس رکھیں گے زندگی میں آپ کبھی سکسیسفل نہیں ہوں گے لیکن ان تمام چیزوں کو سائیڈ لائنڈ رکھ کے آپ اپنی زندگی کا ایک ایمبیشن جو آپ ایک اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرف جائیں تو یہی سکسیسفل اگر آپ نے زندگی میں اپنے مقاصد آسل کرنے ہیں تو آپ کی پختہ یقینی ہونے چاہیے اور پختہ قدمی ہونے چاہیے اور یہی سکسیس ہے موسیقی